گوتام ادانی جی کے دماغ میں گھسنے کے لیے آپ کو ان کی کمپنی کی جو کور امبریلا کی کمپنی ہے ادانی انٹرپرائزز اس کی اینور ریپورٹ کو جتنا زیادہ کھول کے پڑھیں گے اتنا سمجھ میں آئے گا کہ کس لیول کے گروہ ایسپرینس پہ کمپنی کے بزنس موڈل بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک سیمپل سی چھوٹی سی ایک کمپنی کے میں بات کرتا ہوں ادانی وارٹر ٹریٹمنٹ یہ ایک ایسا بزنس ہونے والا ہے انڈیا کے اندر جہاں پہ ہر گلی ہر سٹیٹ ہر ایریا کے اندر جتنا بھی وارٹر ٹریٹمنٹ کا بزنس ہے یہ اتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اتنی زیادہ پرابلم ہے وارٹر سکیسٹی کی اور اس بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے ادانی انٹرپرائزز کی ایک سبسٹری کھولی ہے جہاں پہ ادانی وارٹر کے نام سے آپ کو بزنس دکھے گا ان کی اینویل ریپورٹ کے اندر کمپنی نے ابھی چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر تین ہزار کروڑ سے اوپر کی انویسمنٹ بھی کر دی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں انڈیا کے اندر تین پروجیکٹ بھی ان کے وارٹر ٹریٹمنٹ کے اندر چل رہے ہیں سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ اس بزنس کا جو سکیل ہے وہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر انفرسٹرکٹر سپیس کے اندر سب سے زیادہ گروت دے سکتا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اتنی ڈیولپمنٹ جہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے فلیٹس، بیلڈنگز، انفرسٹرکٹر سپیس کے اندر جتنی بھی آپ کی فیسیلیٹیز کھل رہی ہیں وہاں پہ وارٹر کی ڈیمانڈ تو بڑے گی اس سے بڑی ڈیمانڈ آپ کی اس وارٹر کو ٹریٹمنٹ کرنے کی بھی ڈیمانڈ بننے گی تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک کور کامپنیٹ ہیومن لائف کا جو وارٹر ہے اس کے اوپر کتنا بڑا بزنس بنا سکتی ہے ادانی وارٹر کی سبسیڈری تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بزنس میں جہاں کمپنی نے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے اندر تین پروجیکٹس جو جیتے ہیں آگے اس بزنس کو کیسے سکیل اپ کرتے ہیں اور فیوچر میں جب اس کی ویلی آن لوکنگ ہوگی تو آپ کو ایزا کی شیئر ہولڈر آف ادانی انٹرپرائزز ان کمپنیز کے بھی شیئرز ملیں گے جب یہ بزنس سکیل ہو کے سپن آف ہوگا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک سال کے ٹائم پیریڈ میں جب اینویل رپورٹ ریلیز ہوئی ہے تو وہاں پہ کمپنی کے ہر بزنس کو کوشش کروں پڑنے کی کیونکہ جب جب آپ کو ایسا کانفیڈنس کریٹ ہوگا شیئر مارکٹ میں کام کرنے کے لیے تو آپ کو ویزیبلٹی آف انفورمیشن جب دکھے گی تب آپ کو ایک ٹرس پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کمپنی کے لیے اگلے پان دس سال کافی انپورٹنٹ دکھتے ہیں کیونکہ جس لیول پہ انہوں نے کمپنیاں کھڑی کری ہیں آپ سے ہی سبسیٹریز یہ آگے جا کے سپن آف ہو کے ایکزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو گفٹ کے طور پر ملنے والا ہے لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ ٹائم سپنڈ کرنا پڑے گا ان کی اینوال ریپورٹ کو ہی پڑھنے کے لیے آپ جتنا اس چیز کو پڑھیں گے اتنا کمپنی کے مالک جو کی مسٹر گوتم ادانی جی ہیں ان کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اتنا کام کریں اور شاید آپ کا کانفیڈنس لیول اور نولیج بیس سٹاک مارکٹ کے کام کے اندر شاید بڑھتا ہوا دکھائی دے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے Thank you